مرحبا سلام علیکم نازی پروگرام حلات حاضرہ کافی گرم گرم آئیت و جناب خبریں ہیں کچھ سپریم کورٹ کی بات کریں گے کچھ آج ایک زبردست پریس کانفرنس تھی فباد چودری نے کی اس پر بھی بات چیت ہوگی میرا ساتھ تھے کہ دوست دیرے عجیز ہر کیسے ہیں جناب الحمدللہ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا رانہ سناولہ فوری طور پر آرٹیکل چھے کے اوپر بات چیت کرنے کے لیے میدان میں آ گیا حالا میں نے جو جہاں تک میں نے دیکھا ہے کہ ایک جج نے جو زافی تحریر لکھی ہے وہ اپنے طور پر لکھی ہوتی ہے نا ہاں جی تو فوری طور پر آرٹیکل سکس سے نیچے ان لوگوں کو سوچ نہیں آتی کیا یہ سوچتی ہے رانہ سناولہ کہ آرٹیکل سکس کوئی مزاق ہے مجھے گوزارش یہ ہے جناب اگر کبھا کنبھول سے آشنا آدمی ہو وہ شہد اس کسیوں کی بات نہ کرے جو جماندرو پجابی کہتا ہے پدیشی یہ بندہ اونٹا ہوئے پدماس ہوئے انہوں نے پائی کتر کی تھی انہوں نے جاہدہ نے کبنا کی تا ہوئے تو اسیوں نے کھل کی تا ہوں کھل رکھنیا کھل جی وہ تو آشری فیرن کپورے ساتھ ہی ہوئے مسلم ریکی ہوئے یہ تھوڑا نیفرلٹ ربان دے واسے بشار فرم کا آدمی ہے اور ساتھ رڈھٹ پرومیاں کوئی نون دا بندہ مسلم ریدہ بندہ جینا بھی ہے جیس جہیتے بھی ہے وہ کرمٹ ہوئے گا وہ کرمٹ ہوئے گا وہ پکی نشانی ہوئے گا اچھے ایک اور چیز بتائیں مجھے ایک اور چیز ہے یہ میں نے بھی اپنے پروگراموں میں بتاتا رہتا ہوں ناظرین کو کہ جو فیصلے سپریم کورٹ کے آتے ہیں یا ہائی کورٹ کے آتے ہیں اول تو ان کی سمجھ ہی نہیں آتی کسی کو کہ اس فیصلے کا مقصد کیا تھا یہ اس کا کیا ریزنٹ نکلا ہے ایک تو یہ ہے اسی فیصلے میں لکھا ہوا ہے کہ پارلیمنٹ اپنے مسئلے خود دھال کرے تو جب یہ پارلیمنٹ نے خود مسئلہ کیا اس وقت آپ کے سامنے تو اب سپریم کورٹ جی بلکل تو اب سپریم کورٹ ایک طرف کچھ کہتا ہے ایک طرف کچھ کہتا ہے کیا وجہ ہے بلکل بلکل کہا جہاں سے ڈائیہیں مزدی ہیں وہ جو کہتے ہیں وہ کر لیتے ہیں ان کو یہ نہیں پتا کل وہ کیا کہا تھا ہم نے کیا کہتا ہے کہاں کیا کرنا ہے کل کیا کہاں ان کو کچھ پتا نہیں ہوتا جو فیصلے گورٹ کے متعلق وہ چلتے ہیں فوج شاہم فوج کی ایک نشیر کدھم جو مارڈا اوکر سے آجائے اس کی تعمید کرتے ہیں جو باقی فیصلے ہیں میرے اور آپ کے وہ دیکھتے ہیں کونچی پارٹی میں پیسے جانت دیئی ہیں اس کے اپنے فیصلے کا دیئی ہے ہماری داتوں یہ بتائیے کہ ایک اور چیز ہے کہ رانہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جی عمران خان کو میں گرفتار کر لوں گا شیخ رشید کو یہ بھی اطلاع ہمارے پاس ہے کہ اگلے کورتار اس سے بہتر گھنٹے میں چند گرفتاریاں عمل میں آنے والی ہیں بڑے بڑے لوگ کو یہ گرفتار کرنے کے لیے پروگرام بنا رہے ہیں دوسری طرح یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ سکتا ہے یہ ڈرائی رہے ہیں جو ان کا کام ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ان کو ڈراتے رہو دمکاتے رہو الیکشن آرہی ہے اس وجہ سے بھی دیکھنا کر کے جو کر شخص ہے کر لیں اللہ وارس یہ تو پبرک کا ریاکشن بتائے گا ان کو بتائے گا پبرک کرے گا اور یہ بھی اطلاع ہمارے پاس آئی ہے لیکن عمران خان کو گرفتار کرنا یہ رہا نا سناولہ سمجھتا ہے کہ بڑا آسان کام میں اسی ہے میں نے کہا ہے نا جو ہوتا ہے نا پہلوان جو ہوتا ہے نا دنگل کرتا ہے لیکن وہ اکل میں اکل اس کو نہیں ہوتی پہلوان کو یہ بار یہاں رکھیں یہ ہے لشالف ہنگا آدمی لشالف ہنگا آدمی اس کو اس کو اکل اس کے قریب پہ نہیں پڑھ گئی اچھا صاحب یہ بتائیں یہ بتائیں کہ یہ بھی یہ منصوبہ بنایا گیا ہے کہ جو اعلان ہوگا الیکشن کا وہ انہوں نے تیار کر لیا ہے باقی سب خانہ پوری کرنے کے لئے یہ ہر الیکشن میں ہوتا ہے آج کو نہیں بات نہیں ہے ہر الیکشن میں ہوتا ہے تو یہ بھی اس تفاہ آنا لیکن اس تفاہ جو پچھلے الیکشن ہوئے تھے یہ فرق ہے کہ آپ کو قوم ہو رہی رہی جو پہلے تھی آپ لوگوں نے اور دوسری سوشل میڈیا نے قوم کو جگا دیا اصل معاملہ یہ فرق ہے یہ ابھی تک ذینی طور پر اس کو سمجھنے کو تیار نہیں ہے کہ جو قوم ہے وہ اٹھ کھڑی ہو چکی ہے جس طرح قائدہ پیچھے کھڑی ہو گئی تھی اچھے یہ نانا سناول اللہ نے بڑے دعوت سے کہا سولہ سیٹے ہم لے جائیں گے اور چار سیٹوں انس پہ بھی ہم کوشی کریں گے کہ وہ بھی لے جائیں تو یہ کہیں سولہ سیٹوں چلے اٹھارہ کا کارلے یا سولہ کا کارلے انہیں بارہ سیٹے چاہیے یہ انہوں نے پہلی میرے حال اس کے تیاری تو نہیں کی ہوئی تیاری تو میں نے ایک کار بھی گزارش کی تھی کہ انہوں نے تیاری تو کھڑ کی ہوئی ہے کہ ہمیں یہ سیٹے ریڈاکشن جیت رہا ہے اور کام کا بارت دینا تو ضرور ہوں انہوں کا ریپورام کا جیت رہا ہے لیکن کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کو مرضور ہوتے ہیں انسان کی تطبیریں سب بڑے جاتی ہیں اچھے جو 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 سروے کیے جا رہے ہیں اس کے مطابق پی ٹی آئی کی حمایت بہت زیادہ ہے اچھے ایک اور چیز بتائیے ایک اور چیز جو آج سامنے ہی ہے کہ سپریم کورڈ کا جو فیصلہ ہے راج فواد چودری نے بیانات دیئے کچھ فوج کے خلاب بھی دیئے ججوں کے خلاب بھی اور اس کا یہ ہی تھا جو کہنا ہے کہ فوج کے بغیر ہماری سیاست نہیں چلتی اور بارہ تیرہ لوگ اس نے بتائی ہیں کہ ایسی ہیں جن کے بغیر ہم چل نہیں سکتے اور وہ فوج کے اوکر ان کے بارے میں انہوں نے بات کیا اور یہ انہوں نے چھیک باتوں سے بغیر بات نہیں کیا یہ بات صحیح ہے یہ پبرا بھی سمجھتے ہیں ہم بھی کہتے ہیں جس کو خوج چاہے گا وہ آ جاگا جس کو نہیں چاہے گا لیکن اب شاید فوج کا جو چاہتی ہے شاید وہ نہ ہو وہ شاید فوج کی مرگور پلانے کے خلاف ہو نہیں مگر اس میں ایک چیز میں بتائی ہے مجھے کہ فواد چاہدری نے بڑے صاحب لفظوں میں کہا کہ ان کو خون لگا ہوا ہے مطلب یہ ہے کہ ان کو عادت پڑی ہوئی تو آپ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ فوج ایک دم پیچھے آٹھ جائے گی ستر سال سے تو وہ دخل اندازی کر رہی ہے میں بتاتا ہوں قوم بھی ستر سال میں تیٹھ سفاہ کھڑی ہوئی ہے قیدی آدمی کے بعد وہ قوم کھڑی نے قوم سو گئی تھی بلکہ مر گئی تھی قوم بھی تیٹھ سفاہ کھڑی ہوئی ہے نا تو آپ اس کا ریٹ بھی بہت سے انہوں نے دھیڑا ہے نا چلے یہ دیکھتے ہیں ایک اور جو آج کا سوال یہ چل رہا ہے جناب علی کہ شیخ رشیتی گرفتاری کو آپ کیا دیکھ رہی ہے کیونکہ رانہ صلی اللہ علیہ نے کہا جی ہم نے اس کو گرفتار کرنا تھا پچیس مئی کو یا چوبیس مئی کو ہم نے بہت ڈونڈا یہ ملا نہیں ہمیں جو ان کا بھی شاتی ہوں ہر آدمی کا ساتھی ہے جزارتاری کا بھی شاتی ہے نواز دی کا بھی شاتی ہے شیخ رشید کا بھی شاتی ہے اچھا تو یہ اسی لیے اچھا یہ بتائیے کہ یہ شیخ رشید کی سیاست کی بھی آئی تک کسی کو سمجھ نہیں ہے یہ عرصہ دراز سے چال رہا ہے مگر کام شام تو اس کے کوئی نظر نہیں آئے یہ میں شیخ رشید کو اس وقت کا جانتا ہوں جب یہ تین سور بیک اپ پولیس ٹاؤٹ تھا اچھا یہ چونکہ ماری بھی یہ جوید آج بھی کو اس تھا جو علاقشن ہے نا ہم لوگ لڑواتے تھے اچھا اندر کارڈ کارے میں یہ شیخ رہی ہوگتا تھا علاقشن لڑتا تھا ٹھیک ہے نا یہ پہلے پولیس کا ٹاؤٹ تھا اب 10 دن پر تک یہ فوج کی نمیدگی بھی کرتا تھا فوج کی پہغابرسانی بھی کرتا تھا عمران خان بھی گودر کرتا تھا ان کی عمران خان کو کرتا تھا اب سونے ہے تو تھوڑا سا اس میں رکھ رہا گیا فوج کے اور شیخ شیخ کے درمیان اور اللہ بھلو شاہر جالتا ہے بہتر کہ اس میں کتنی شداقت ہے لیکن جو بظاہرہ ساکھن نے ڈالا وہ یہی ہے اس نے ایک دن کہا بھی تھا کہ عمران خان کی وجہ سے فوج کے میں درمکار تو اچھے نہیں رہے یہ بسیکلی جسے پولیس ڈاؤٹ ہوتا ہے نا ایک فوج کے لئے ہی کام کرتا ہے یہ فوج کے لئے ہی کام کرتا ہے آج کل بھی شیخ طورہ بہت کرتا ہوں آج آج مریم نے پھر تقریر کی اور بڑا عمران خان آپ نے بھی سنی ہوگی کہ اس کے خلاف ہی ہوتی ہے اور کئی دفعہ غلطی ہے ایسے غلط الفاظ استعمال کر جاتی اس کو بھی پتا نہیں چلتا تو مجھے یہ پتا چلا کہ یہ ڈرنک شرنگ کرتی ہے ٹون بھی رہتی ہے کئی دفعہ یہ خبر آپ تک بھی پہنچی ہوئی ہے یہ بڑا کچھ کرتی ہے بس میں اور اس کے لئے کچھ نہیں کروں بڑا کچھ کرتی ہے کیونکہ جب ہوش میں آتی ہے پھر باتیں کچھ اور ہوتی اس کی اور کئی دفعہ یہ نواز شریف کے خلاف بول جاتی ہے کبھی نہیں نہیں ہوش میں آتی نہیں ہے چوبیش گہرے میں تھے یہ بیچ گہرے ہوش میں نہیں ہوتی چلیں جی بہت شکریہ آپ کا آپ سے پھر بات چیت ہوگی ناظرین ایک بریک ہے بریک کے بعد میں بھی آپ کے ساتھ بات چیت کروں گا جی ناظرین بریک کے بعد آپ کی دوبارہ حاضر اصل میں میں نے کہا میں آپ یہ تھوڑا سا بتا دیتا آپ کو کہ آج جو فواد چوہدرین نے ججوں کی اور یہ ہمارے نیل ایم کی کوئی تھوڑی سی توازن کی یا جسے آپ کہہ سکتے ہیں چھترون لفظ مناسب نہیں ہے نہیں سمال کرنا چاہیے تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ فوج کی جو مداخلت ہے ہماری سیاست میں کتنی ہے اور یہ بڑے آئی خوش تھے کہ ہمیں جی کرزہ مل گیا آئی ایم ایف سے جتنی تضریر قوم کی اس وقت ہوئی ہے وہ کرزہ لینے میں آپ سوچ نہیں سکتے یہ چیزیں میں اس لئے آپ کو اتا رہا ہوں کہ انہوں نے پیسے تو دے رہی ہے یا دے رہی ہے یکی سال میں کہتے کہ بیس عرب ڈالر چاہیے اب کیا کیا وہ شرطیں رکھے گئے انہوں نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ جناب ان میں اماندار لوگ کتنے ہیں وہ ملے گئے نہیں پھر ان کا کہنا تھا جی امران خان معاہدے کر کے گیا تو جہاں گیتریر نے ٹھیک کہا کہ جناب وہ ختم کر دیتے ہیں معاہدے کسی چیز پہ بھی یہ لوگ نہیں ٹکتے پیٹرول کی قیمت جی کم ہو جی گئی ہے یا ہمونی ہے مجھے تو ویسے دلچسپی ہے جہاں ساٹھ ستر پہ قیمت بڑھا دی جائے آٹھ پہ کم کر دی جائے اس پہ بھی ایک مجھے بطیفہ یاد آگیا مگر وقت کم ہے پھر کسی وقت سناوں گا آپ کو تو مقصد بتانے کا یہ ہے کہ چوروں کی دنیا یہاں ابھی سار نے بھی بتایا کہ ان کو پتہ نہیں کل کیا ہونا ہے ان کو یہ بھی نہیں پتہ کل ہو نہ ہو وہ انڈین فلم نہیں تھی کہ کل ہو نہ ہو وہ والا ہی چکر ہے تو خود بھی یہ پریشان ہے اب عمران خان نے جو سپریم کورٹ کے مطلق کہا تو میں آپ کو کھل کے بتا دیتا ہوں کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ کوئی بھی عدل پر فیصلہ نہیں کر رہا کوئی انصاف کا تلق نہیں اس کورٹ سے یا ہائی کورٹ سے یا دوسرے ججوں سے بھی کوئی نہیں کیونکہ ان کا کام یہ نہیں ہے کہ ایک اضافی نیچے نوڈ لکھ کے تو اپنا نیا ڈراما شروع کر دیتے یہ سب سے بڑا فتنہ جو یہاں سے شروع ہوتا ہے جائیں آپ چیک کر لیں ان کے فیصلے چیک کریں ان کا پتہ کریں یہ کہتے جی ہم سیاست سے تلق نہیں رکھتے سب سے زیادہ سیاست ہماری جو یارہ بارہ اوپرالے فوجی جو جنرل مرنر ہے وہ ان کے علاوہ جناب ان کے ساتھ ہے ان میں چلتی ہے عدالتوں میں آپ نے دیکھا ایک رپورٹ ہم نے شروع شروع میں پیش کیے تھی کہ کس طرح ان کی آپس میں رشتی ہے کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ تلق ہے تو یہاں سے آپ کو دندازہ لگائیں کہ با سر تری سرٹھ پہ تو ہماری نہ فوج پہنچتی ہے نہ ہمارے یہ اپنا جج پہنچتے ہیں صدر پاکستان کی دیکھ لیں وہ کہہ رہا جی وہ رضیان دے 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 تمہارے پوری پارٹی کو پر کیس لگے ہوئے ہیں اور اتنا پیسہ آپ لوگ کھا گئے آپ دوبارہ بن گئے تو وہ صدر کو کہہ رضیان دے دے کیسا زبردست ہے ان کی سوچ سے لانت میں ڈالتا ہوں زبردست طریقے کے ساتھ یہی الفاظ مجھے ملے ہیں کہ اپنے لیے کچھ اور دوسرے کے لیے کچھ اور لیکن عمران خان صاحب صدر پاکستان کو نہیں آپ نے جانے دینا کہیں ان کو کہنا کہ آپ نے قائم لینا زرداری نے کہا جی دو مینے میں میں صدر صدر اولا دوں گا میں یہ کر دوں گا پیسہ تقسیم کروں گا امریکہ سے بوریاں آری اور یہ لوگ کئی کچھ کریں گے ان انتخابات میں بھی بڑا کچھ ہوگا یہ جو تازہ صورتِ علاج آپ کو ہم نے بتا دی ہے انشاءاللہ اور بھی جو کوئی نئی چیز سامنے آئی تو اس پر بات چیت کریں گے سبسکرائب کر لیں جنرے ہمارے ساتھ